کسی نے کیا خوب گائے دو قسم کی شیئر ہوتے ہیں ایک جنگل کا شیئر ایک سرکس کا شیئر چلیں یہ کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ نتیجہ آپ دیں گے کہ آپ جنگل کا شیئر بننا چاہیں گے یا سرکس کا شیئر سرکس کے شیئر کے مزے یہ ہوتے ہیں کہ اس کو ٹائم پر کھانا ملتا ہے اس کو رہنے کی کچھی جگہ ملتی ہے اس کو گرمیوں سردیوں میں ایسی روم ہیٹے روم اس کو ملتے ہیں اور دوسری طرف چنگل کا جو شیئر ہے وہ سارا دن نالوں میں ندیوں میں تریاؤں میں گمتا پھرتا اپنی خوراک دونتا رہتا ہے کبھی ایک طرف شکار دوننے نکل جاتا ہے کبھی دوسری طرف شکار دوننے نکل جاتا ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں کے پیچھے کہیں چھپنے کی کوشش کرتا ہے جہاں بے وہ بھی گئے نہ لیکن وہ جنگل کا شیئر ہیں اس کے لئے بہت مشکلات ہیں ایک طرف آ جاتا ہے سرکس کا شیئر اب سرکس کے شیئر کے لئے مشکلات تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس نے کیا کرنا ہے غلامی اس نے غلامی اس نے غلامی کرنی ہے مطلب ایک جوگر اس کے پاس کھڑا ہوگا اور اس کو بار بار کہے گا کہ اس طرف مڑ جا وہ اس طرف مڑ جائے گا اس کو اس طرف شعرہ کرے گا وہ اس طرف شعرہ کرے گا وہ اس طرف مڑ جائے گا اس کو کہے گا سیڑھییں چڑ جائے گا اس کو کہے گا لیٹ جا لیٹ جائے گا اسے کہے گا بیٹ جا بیٹ جائے گا اسے کہے گا اپنے پنجرے میں چلا جا وہ اپنے پنجرے میں چلا جائے گا اور وہاں جنگل کا شیئر جو مینٹیں کرتا ہے جو سارا دن اپنا کھانا پر دھولتا ہے دریاؤں پہاڑوں جنگلوں میں ادھر ادھر مارا مارا پھلتا ہے بارش ہوتی ہے تو وہ کہیں گیں گز جاتا ہے گاروں میں شکار وہ اپنا خود ڈونتا ہے لیکن وہ آزاد وہ دن میں جو چائے کر سکتا ہے وہ رات میں جو چائے کر سکتا ہے وہ جب سونا چاہے سو سکتا ہے جب بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے جب کھانا چاہے کھا سکتا ہے اب فیصلہ آپ کا ہے آپ کون سا شیر بڑھنا پسا ہے جو آپ کر کے غلامی کی زندگی ساری زندگی گزارنا چاہے گے یا اپنا بزنس کر کے اپنے نام بنانا چاہے گے اپنی ازادی کی زندگی گزارنا چاہے چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں جو دس آزار سے بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک آزار سے بھی سٹارٹ ہونے ہیں آج نہیں تو کریں اپنے لئے سوچیں اپنے بزنس کے بارے میں سوچیں سرکس کا شہر بننے سے اچھا ہے جنگل کا شہر بن جائے محنت کریں گے خل بھی ملے گا اللہ حافظ